اتا اسم اقوارا ہے سورة الجمعہ یہ سورة سورة الجمعہ ہے اس سے پہلے سورة سورة صف ما قبل سورت میں دو باتیں بیان کی گئے ایک بات کہیں کہ اس امت کے اندر اللہ دلشانوں ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں اللہ قیدین کی سربلندی کے لئے میدان میں گھٹ کے مقابلے کیلئے کھڑے رہتے ہیں لہٰذا ان کے ساتھ ساتھ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا تاکہ تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہ بن جاؤ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو عذیت پہنچا دی پیغمبر کا ساتھ دینے کی بجائے پیچھے رہ گئے تو کہیں تم اپنے پیغمبر سے پیچھے نہ رہ جاؤ پیغمبر کو تکلیف دینے والے نہ بن جاؤ اور کہ پیغمبر کی تقویت کا ذریعہ بن جاؤ اس کا ساتھ دینے والے بن جاؤ پھر اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے میں پچھلی کتاب فورات کی تذکر کرنے والا اور آئندہ آنے والے پیغمبر جس کا نام احمد ہوگا اس کے کچھ خبریں سنانے والا ہوگا اب اللہ نے اس پیغمبر کی بحثت فرما دی اور اس پیغمبر کی زندگی کے مقاصد کو اللہ نے اس صورت الجمعہ کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ نے پیغمبر وہ کن باتوں کیلئے دنیا کے اندر بھیجا اس کے آج کی صورت صورت الجمعہ کے اندر اسی بات کا تذکرہ ہو رہا ہے شروع صورت میں مسئلہ توعید کو بیان کیا جا رہا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت کے مقاصد کو بیان کیا جا رہا ہے اور پھر جو یہودیوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض اور حسد کا مظاہرہ کیا کیا اور جنہوں نے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لیا اس کے حوالے سے اللہ پاک تذکرہ کرتے ہیں اور آخر میں جمعہ کے حوالے سے اللہ کچھ احکام بیان فرماتے ہیں پہلی آیت ساری دنیا کی مخلوقات آسمان میں ہیں یا زمین میں ہیں وہ سب کے سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں اور ان مخلوقات کا اللہ کی پاکی بیان کرنا یہ اس بات پہ انسان کو آگاہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کی زندگی کا بھی سخت سے بڑا مقصد وہ اللہ کی پاکی کو بیان کرنا ہے انسان کی ذمہ داری ہے جو پیڑے مکوڑے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور یہ دنیا کے یہ ذرات اللہ کی پاکی اور دنیا کے یہ درخ اور یہ چاند اور تارے اور یہ سورج اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں تو پھر انسان کو بترے کہ اولا ان تمام چیزوں سے ہٹ کر اللہ کی پاکی بیان کرنی چاہیے کیونکہ انسان اس کائنات کا دلہا ہے اللہ نے اس کورے کائنات کو اس انسان کیلئے بنا کر رکھا ہوا ہے اور اللہ کی پاکی بیان کرنا کیا ہے کہ اللہ رعیب سے پاک ہے وہ ام سے پاک ہے وہ نین سے پاک ہے وہ بھوک اور پیاس سے پاک ہے وہ بیوی اور بچوں سے پاک ہے وہ اپنی ذات اور صفات میں کامل مکمل اور اکمل ہے وہ اپنی قدرت سے اس کائنات کے نظام کو بنا چکے اور اپنی قدرت سے اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں اس کائنات کے نظام میں کسی کے مشورے کا محتاج نہیں اس کائنات کے نظام پر چلانے میں کسی قسم کی تکاوٹ نحسوس نہیں کر رہے ہیں اس اللہ فرماتے ہیں اس کائنات میں سارے مخلوق اللہ کے پاکی بیان کرتی ہے لیکن تم لوگ اس کی پاکی بیان کرنے کو سمجھ نہیں پا رہے ہو الملک وہ اللہ جو بادشاہ ہے جیسے دنیا کے لوگ اپنی بادشاہوں پر نخرے کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں اللہ سمجھانا چاہتے ہیں اصل بادشاہ اس کائنات کا اللہ ہے دنیا کے اندر بادشاہی اور حکومت وہ عارضی ہے اور یہ اللہ کے طرف سے دیوئی ایک نعمت ہوتی ہے اللہ جس کو نصیب فرماتے ہیں اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اللہ کی بتلائے ہوئے احکام کو اس کے اندر زندہ کرنے کی ضرورتیں ہیں نہ یہ کہ مندہ بادشاہی کی وجہ سے گھومنڈا اور فخر اور غرور میں مقتلع ہو جائے اور یہ دنیا کے دھوکے کا شکار ہو جائے اور یہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ جائے اور اللہ بھول جائے یہ اس کائنات کا سب سے بڑا دھوکہ ہوگا اس انسان کو اس کے جب وقت آئے گا یہ سارے انسان ختم ہو جائے اور یہ ساری مخلوق تباہ ہو برباد اور یہ آسمان پھٹ جائے اور سورج اور چاند آپس میں ٹکرا جائے اور نیچے زمین پر گر کے سمندروں کے اندر ایک بلاست ہو جائے اور آگ لگ جائے اور یہ بڑے مضبوط پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے پھر اللہ فرمایا کہ لی من الملک اليوم آج بتاؤ تو صحیح کس کی بادشاہت ہے تم کہتے تھے میں بادشاہ ہوں وہ کہتا تھا میں بادشاہ ہوں اب بتاؤ بادشاہت کس کی ہے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْفَحَارِ کوئی جواب نہیں دے سکے گا اللہ خود فرمائیں گے بادشاہ تو اللہ ہی ہے حکومت تو اللہ کی ہے یہ دنیا کی حکومت ہے یہ عارض ہی ہے جس پہ دھوکہ نہیں کانا شریف اللہ فرماتے الملک جو اس کائنات کا اصل بادشاہ ہے اور دنیا کے انسان کی حکومت کیا ہوتی ہے اللہ کی حکومت تو کائنات کے ایک ایک ذرے پہ ہے ہوا کے ایک ایک جھونکے پہ ہے درخ کے ایک ایک پتے پہ ہے ریت کے ایک ذرے پہ ہے اور آسمان کے ہر فرشتے پہ ہے اور یہ اللہ ہی ہے کہ یہ کائنات کی نظام کی حکومت تو سنبھالے ہوئے اس کا لگام اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے القدوس جو کہ پاک ہے عرعیب سے العزیز جو کہ غالب اور زبردست کسی کو پکڑنے پر آ جائیں کوئی بچ نہیں نکل سکتا الحکیم فوری طور پر پکڑنے والے نہیں اس کی حکمت کا تقاضہ ہے وہ حکمت کی بنیاد پر موقع دیتا ہے اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے بھیجا انپر لوگوں میں سے فی الامیین وہ لوگ جو پڑھے لے کے نہیں تھے جن کے اندر پڑھنے کی جو ریشیو تھی وہ فیصد زیادہ سے زیادہ دو فیصد یا تین فیصد پڑھے ہوئے لوگ تھے وہ کیا انپر لوگ تھے مہت کم دائیں وہیں ایران اور روم اور یہ فارس اور مصر یہ پڑھے ہوئے لوگ تھے لیکن اللہ نے جہاں نبی آخر الزمان کی بحثت سرما دی وہ انپر لوگوں کا انتخاب کر کے انہی میں سے ایک امی اور انپر تو نہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا جانتا تھا اللہ نے اس کا انتخاب کر دیا منہم جو انہی کے جنس میں سے تھا انہی میں سے تھا یتلو علیہم آیاتی اور وہ اس کا کام اور ذمہ داری کیا کہ وہ ان پر اللہ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے وَيُزَكِّهِمْ اور ان کا تسکیہ کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ ان کو قرآن اور حجیز کی تعلیم دیتا ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبَلُ لَفِي ظُلَالِ مُبِينَ اگرچہ وہ اس سے پیرے واضح گمراہی میں پھڑے ہوئے تھے اللہ پاک نے نبی آخر الزمان کا انتخاب فرمایا اور نبی آخر الزمان کے اندر اللہ نے امی ہونے کو ایک صفت قرار دیا کہ جس نے پہلے کبھی کچھ پڑا نہیں تھا کچھ لکھا نہیں تھا اور اللہ نے زبان سے وہ علم جاری فرما دیا کہ ساری دنیا کے لیبریلیا اس کے سامنے مان پڑ گئی اس کا عم سمیٹنے کے لیے پورے کائنات کے اندر ساری مخلوق جو ہے اس کے پیاسے اور اس نے عم کی ایسے روشنیاں بکھیر دی کہ جہالت کے سب سے بڑے تاریخ اندھیروں کے اندر جوبے و انسانوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے کہ اللہ نے ہمارے نبی کے اندر ایک صفت رکھی تو ایک عالم کے سامنے کسی نے کہہ دیا اس نے کہا بھئے تو انپڑے تم شرم نہیں آتی ہے اس نے کہا ہمارے نبی تو انپڑ دیں اللہ کے بندے ہمارے نبی کے اندر انپڑ ہونا صفت ہے اور ہمارے اندر انپڑ ہونا یہ عیب ہے کیونکہ اللہ نے نبی کے زبان سے اس کتاب کو جاری کرنا تھا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ چلنگ دینا چاہ رہے تھے اگر تم کہے تو کہ یہ محمد بن ابن اللہ کا اپنا کلام ہے تو تم بھی جیسے انسان ہو تم بھی سارے مل جو ریسہ کلام لے کر آؤ لیکن نہ کوئی لا سکا نہ کوئی لا سکتا ہے نہ کوئی لا سکے گا یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا موجزہ ہے اس لئے اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت کے مقاسد کو بیان فرماتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر سکتے اسماعیل علیہ السلام ساتھ ہے اللہ سے دعائیں مام رہے اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما دے تقبل منا انکا انت السمیع العالی اللہ جو اس بیت اللہ کی بنیادی عبادت ہے جو کہ حج ہے اس کے مناسق ہمیں سکھا دیجئے وَعَلِنَا مَنَا سِكَنَا وَطُبْعَ عَلَيْنَا اللہ ہمارے رجوع کو قبول فرما دے آپ رجوع کو قبول کروانے والے اور توبہ قبول کرنے والے پھر ابراہیم علیہ السلام دعا مان رہے رَبَّنَا وَبَعَسْفِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اللہ ان میں سے ایک ایسے پیغمبر کا انتخاب کر کے بیست کیجئے کہ وہ ان کو آپ کی کتاب کی آیات پڑھتا رہتا ہوں اور ان کو حکمت کی تعلیم دیتا ہوں اور ان کی پاکیزی اور ان کا تسکیہ کراتا ہوں تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا اور اللہ نے اس دعا کے قبولیت کو قرآن میں مختلف جگہ پر بیان فرمایا ہے جس میں ایک جگہ صورت البقرہ کے اندر ایک جگہ یہ ہے رسرہ اور جگہ پر اللہ نے بیان فرمایا تو اللہ فرماتے ہیں پیغمبر کا کام کیا ہے ہم نے نبی آخر الزمان کو بیجا دنیا کے اندر سب سے پہلا کام یطلو آلہم آیاتی کہ وہ اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کرے ان کو سنا دے ان کو پڑھا دے یہ تلا یطلو کا اپنا جو معنی ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے تلاوت کہتے ہیں اتباع کرنے کو یعنی جیسے دوسرے آمان میں ہم پیغمبر کے تابع بن کر چلتے ہیں تو قرآن کے پڑھنے میں بھی ہم اللہ کی رسول کے تابع ہیں جیسے اللہ کے رسول نے اس قرآن کو پڑھا اور صحابہ کو سنایا اور صحابہ نے اس قرآن کو پڑھا ہے تو ہم میں بھی صحابہ کی ترقیب کے مطابق حضور کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق قرآن پڑھنا ہے یہ نہیں کہ پتان پشتوں کے اندر قرآن پڑھے اور پنجابی پنجابی کے اندر قرآن پڑھے اور بلوچی بلوچی کے اندر قرآن پڑھے اور سندھی سندھی کے اندر قرآن پڑھے نہیں ہم نے قرآن پڑھنا ہے اسی ترقیب کے مطابق اس ترقیب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو پڑھا ہے اس کے وہ روایات اور وہ تلفز کا انداز امت کے اندر محفوظ ہے اور سنت کے ساتھ محفوظ ہے آپ کو یقینی بتایا جا سکتا ہے یہ جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تنیاں واسطوں کے ذریعے ہم تک یہ قرآن کی الفاظ بھی منقول ہیں اس کا پڑھنا بھی منقول ہے پیغمبر کا دوسرا کام ہے اپنی امت کا دس کیا کرنا ان کو رضائل سے پاک کرانا ان پر محنت کر لینا جو بری خسلتیں ہیں ان سے صاف کروانا اچھی عادتیں ان کے اندر پیدا کرنا یہ پیغمبر کا کام اور پیغمبر کی زمداری ہیں بخل سے امت کو پاک کرانا اور ان کے اندر سخاوت کا جذبہ پیدا کر لینا اور ان سے ظلم و ستم کے غلط خسلت کو نکال دینا اور عدل اور انصاف ان کے دلوں کے اندر پیدا کر لینا یہ پیغمبر کی زمداری ہیں ان کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا کر لینا اپنے ذاتی مفاد کو قربان کرتے ہوئے اجتماعی مفاد کو مقدم رکھ لینا یہ اس امت کے اندر اس جذبہ کو پیدا کرنے نئے پیغمبر کی ذمہ داری ہے اور آگے ویعلی محمل کتابہ ورحجمہ قرآن کی تعلیم دینا بنیادی تعلیمات جو قرآن کے جو بنیادی الفاظ ہیں ان الفاظ کو بھی سکانا پیغمبر کی ذمہ داری اور الفاظ کے معانی بھی سکانا پیغمبر کی ذمہ داری ہے ان سے جو مسائل مستمبت ہوتے ہیں وہ امت کو سمجھانا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے نہ یہ کہ بعض لوگوں نے جیسے کہہ دیا کہ نہیں جی پیغمبر نعوذ باللہ ڈاکیا کی طرح ایک شخص سے ڈاک لے کر دوسرے شرح پر پہنچا لیتا ہے تو پیغمبر کا کام اللہ سے قرآن لینا اور امت تک پہنچانا اور اس کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے یہ ہر امتی کا اپنا کام ہے اپنے لیے اس سے مسائل ثابت کر لی جیسے سر سید احمد خان کو برسغیر پاک وہن کے اندر اس کام کے حوالے کیا گیا اور یہی بول اٹھا چکا تو پیغمبر کا کام قرآن کی تفسیدات سمجھانا اس کے قرآن کی تشریح وہ معتبر ہوگی جو قرآن کے اندر موجود ہو اور یا پیغمبر کی حدیث کے اندر موجود ہو اور پیغمبر کے حدیث کو سمجھانے کے لیے اللہ نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نوی کا انتخاب فرمایا جسے صحابہ سے جو اقوال قرآن کی تفسیر کے حوالے سے حضور کے واسطے منقول ہیں انہی کا اعتبار کیا جائے گا وہی موجود ہوگی اور حکمت حکمت دانائی کی باتیں مراد اسحاب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اب یہ تین بنیادی مقاصد قرآن کے اندر ذکر کیے تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام یہ جو دعا مانگ چکے تھے اس میں الفاظ کی ترتیب کچھ اور ہے لیکن اللہ نے اس دعا کو جو قبول فرمایا اور انہی الفاظ کو دوبارہ نازل فرمایا اس میں ترتیب توڑی سی بدل گئی ہے اور وہ ترتیب کیا تھی ابراہیم علیہ السلام جب دعا مانگ چکے تھے تو انہوں نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِجْمَةِ وَيُزَقِّيْهِمْ يُزَقِّيْهِمْ بعد میں ذکر کیا تھا لیکن اللہ نے تعلیم سے پہلے يُزَقِّيْهِم کا تذکرہ کیا اللہ نے يُزَقِّيْهِم کو پہلے ذکر کیا ہوا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِجْمَةِ یہ بات میں ذکر کیا ہے تو دعا کے جواب میں اللہ نے جب دعا کو قبول فرمایا الفاظ کو مقدم محفر کر کے سمجھانے کے لئے کہ اے امت محمدیہ تمہاری تعلیم سے مقصود وہ اپنے آپ کو سوارنا ہے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے تعلیم الفاظ کے سکھنے کا نام نہیں تعلیم پیسو کے کمانے کا نام نہیں تعلیم انسان کے اندر اچھی صفات کے پیدا کرنے کا نام ہے ہمارا آج کا معاشرہ یہاں پہ بہت بڑا دھوکہ کچھ ہوگا پیسہ لگا رہا ہے تعلیم حاصل کرنے تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہیں دگییاں کیوں حاصل کر رہے ہیں پیسہ کمانے کے لئے پیسہ بنانے کے لئے حالانکہ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں تعلیم وہ موتبر ہے جس سے انسان اللہ کو پہچانے اس لئے حکمت یہ بنیادی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقصود جو حکمت ہے وہ ایسی باتیں امت کو سمجھانا کہ ان باتوں کے ذریعے امت اللہ کو پہچانے اللہ کی عظمت کو پہچانے تاکہ اللہ کے حکام کو بجالانا آسان بن جائے وَإِن قَانُوا مِن قَبْلُ الْعَفِيظُ وَلَعَذِ الْمُبِينُ اللہ فرماتے ہیں اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے واضح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اور کس درجہ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے معمولی معمولی بات تھے ایک بندہ وہ راستے میں لیٹ جاتا اور اپنے پاؤں پھیلا دیتا اور کہہ دیتا ہے توی بندہ میرے پاؤں سمیٹھے دوسرا آکھ اس کا پاؤں کار دیتا پھر اس کے قبیلے والے آکھے اس کو مار دیتے پھر اس کے قبیلے والے آکھے ان کو مار دیتے اور سالوں سال لڑائیاں چل جی رہتی اور ناجائز بے جاہفن بہتا رہے تھے بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے قوم اور عورتوں پر اس درجہ ظلم کرنے والے کسی عورت کا شور وفاق پا گیا اب اس کو کمرے کے اندر بند کر سکے تاریخی کے اندر بند کر سکے اور گھن کے اندر بند کر سکے ظلم الستم کے اندھیروں میں سو سو کلا کے ایک ایک عورت کو دی جاتی تھی کسی عورت کا حق پورا نہیں کیا جاتا ایک پال تو 20 معاشرے کے اندر عورت کو سمجھا جاتا تھا شریعت اسلام نے آ کے قرآن نے اس معاشرے کو کیا کیا دیا عورت کو اپنا ایک مقام دیا مردوں کو اپنا ایک مقام دیا مردوں کو اپنی زمہ داریاں عورتوں کو اپنی زمہ داریاں اور کسی حالات اور تربیت کا نظام چلایا پھر ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے ایک دوسرے کے لیے قربان ہونے والے بن گئے پھر اپنی جان اور مالک کے نظرانے اپنوں کے لیے دینے والے بن گئے پراؤں کے لیے دینے والے بن گئے خود بھوک برداشت کر چکے اوروں کو کھیلا چکے یہ اس معاشرے کی تربیت ہوتے آج بھی جب تک امت قرآن کے ساتھ نہیں جوڑے گی وہ صفاق کا پیدا ہونا محال ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ زندگی دوبارہ لوڑ جائے اور آج ہم اللہ معاف کر لے قرآن کو اپنی لیے ترقی میں رکاوٹ سمجھ رہے ہیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے اجی یہ تو بیک ورڈ لوگوں کی زندگی ہے جن لوگوں نے قرآن سے پہلے لوگوں کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا اور قرآن نے ان کی زندگی میں کیا انقلاب لے جو لوگوں کی زندگی سے بے خبر ہیں تو وہ دنیا والوں کو سمجھ لے کہ یہ ہمارے لیے مشغل راہ ہے اور یہ ہمارے لیے اصل نمونہ ہے اور ان کی طرز زندگی کو اپنا کے اپنے ملک کا نظام بھی ان کی منشاہ کے مطابق کمانین بنانے کے درپے ہیں وآخرین منہم لما يلحفو بہم اور اللہ کے رسول ان امی لوگوں کے لیے بھی جو زمانے کے موجود اور مخاطر لوگ تھے جو وہاں موجود تھے ان کے لیے بھی اور جو ان کے ساتھ پیوس ہو گئے بعد میں ان کے لیے بھی اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا یعنی جیسے عرب کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو پیغمبر بنا کر بھیجا ایسے ہی عجم کے لیے بھی اللہ نے اس کو رسول بنا کر بھیجا آپ عرب کے بھی نبی آپ عجم کے بھی نبی ہے اور آپ اولین کے بھی نبی آپ آخرین کے بھی نبی اس وقت جو موجود تھے ان کے بھی نبی اور قیامت تک آنے والوں کے بھی نبی ہے وہوالعزیز الحکیم اللہ زبردست غالب اور حکمت والے ہے رَلِكَ فُضُ اللَّهِ يُعْطِيهِ مَنْ يَشَا یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جس کو چاہ لیتے اطاف فرماتے ہیں نبی آخر الزمان نبیوں کا سردار نبیوں کا امام اللہ نے یہ جو سٹیٹس جس کو عطا کیا اپنے فضل سے عطا کیا انبیاء تو بہت سارے دنیا کے اندر آئے ہیں لیکن جو نبیوں کا امام بن کر آئے نبیوں کا سردار بن کر آئے جو خاتم النبیین بن کر آئے جس پر نبوت کا سلسل اللہ نے ختم فرمایا یہ اللہ اپنی طرف سے اعزاز جس کو نواز نہ چاہتے ہیں اس کو نواز دیتے ہیں اور جس امت جو اللہ نے انتخاب فرمایا اس نبی کے لئے وہ امت بھی بڑے خوش قسمت ہے بڑے فضل والے اور فضیلت والے اللہ نے نبی آخر الزمان کا امت ہی بنایا الحمدللہ الحمدللہ ہم اس قابل ہی نہیں اللہ نے اپنے فضل سے نبی آخر الزمان کا امت ہی بنایا کہ یہ امت سب سے آخر میں آنے والی سب سے پہلے جنت میں جانے والی اور جنتیوں کے ایک سو بیس صف ہوں گے جس میں اسی صف اس امت میں ہوں گے بکیہ چالی سب بکیہ امتوں کی ہوں گی اور جب تک اس امت کا پیغمبر شفاعت نہ کرے قیامت کے لئے اللہ حساب و کتاب شروع نہ کرے اور جب تک اس امت کا پیغمبر جنت میں داخل نہ ہو کوئی جنت میں داخل نہ ہو سکے یہ کتنا بڑا عزاز ہے اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا اللہ نے ہمیں اس بڑے عزاز سے نواز آنے ہم نبی آخر الزمان کے امت ہی ہے اور اللہ نے ہمیں نبیوں والا کام بھی عطا فرمایا جسے نبی لوگوں کے پاس جا جا کے ان کو اللہ کے بارے میں دعوت دے کے اللہ کی بات سمجھاتے رہے تھے اس امت کی ذمہ داری ان کی فضیلت کی بنیاد پر ایک ایک بندے کے پاس جا کے ان کو اللہ کی بات سمجھانا اللہ کا پیغم پہنچانا اور پوری دنیا تک پہنچانے اس امت کی ذمہ داری ہیں اسی فضیلت کی بنیاد پر اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں پاکی بیان کرتی ہے اللہ کے نیب وہ تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور وہ تمام مخلوقات جو زمینوں میں ہیں الملک وہ اللہ جو کہ بادشاہ ہے القدوس جو کہ پاک ہے عرعیب سے العزید جو کہ غالب ہے الحکیم جو حکمت والا ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے امیوں میں انپڑ لوگوں میں سے ایک پیغمبر بھیجا منہم جو کنہی کے جنس میں سے تھا جو اللہ کی آیاتم پر تلاوت کرتا ہے ویزکیم اور ان کا تسکیہ کرتا ہے ویعلمو بالکتاب والحکمہ اور ان کو کتاب اور سنت کی تعلیم دیتا ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي غَلَالٍ مُبِينٍ اور اگرچہ وہ تھے پہلے اس سے واضح کمرائی میں پڑے ہوئے وَآخُنِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ اور دوسرے لوگوں کے باسطے بھی پیغمبر بنا کر بھیجے گئے انہیں میں سے لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ جب وہ ان کے ساتھ پیبس ہو گئے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَجِيمُ اور وہ ظالم زبردست حکمت والا ہے لَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُعْطِيهِ مَنْ يَشَاءُ یہی اللہ کا فضل ہے جو کہ دیتا ہے اس کو جس کو اللہ چاہ لیتا ہے وَاللَّهُ بِالْفَضْلِ الْعَظِيمُ اور اللہ بڑے فضل وارے ہیں صلو اللہ علیہ وسلم